اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز اس فی لاغ میں کچھ اہم خبریں اور اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں زیادہ تر عدالت سے جڑے ہوئے معاملات ہیں اور کچھ اہم فیصلے آ گئے ہیں کچھ محفوظ ہو گئے ہیں اور کچھ نوٹس لے لیے گئے ہیں تو اس کے اوپر تفصیلی بات کرتے ہیں خبر شامل کریں گے خدیجہ شاہ کے حوالے سے بھی اور لاسٹلی کچھ بات کریں گے کہ ایک اہم کولم لکھا ہے انسار اباسی صاحب نے اس کا کیا پرسپیکٹیو ہے اور اس میں کیا امپورٹنٹ بات کنوے کی گئی ہے اور اس پر میرا انیلیسز کیا ہے وہ بھی اسی ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلے شروع کرتے ہیں جی جو اپ ڈیٹس ہیں عدالتی ادھر سے لیکن پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چلیے جی سبسے پہلے تو جناب آپ کو دو تین اہم خبریں دے دیں پہلی خبر ہے جی اسلامباد ہائی کورٹ سے جہاں پر عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے یہ فیصلہ ہے جناب ان کا توشہ خانہ میں جو کرمنل کیس ہے اس کے حوالے سے اور ایک فیصلہ اور محفوظ ہو گیا یہ کب سنایا جائے گا کوئی اتا پتا نہیں ہے بیسیکلی اس فیصلے کو اسی لیے چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر یہ فیصلہ ہی معتل ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کی نا اہلی بھی ختم ہو سکتی ہے لیکن بظاہر چونکہ ابھی لگ نہیں رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی نا اہلی ختم کرنا مقصود ہے تو مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ اس فیصلے کا کوئی اچھا پوزیٹیو خوشکبری والا ایلیمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملے گا فیلال تو فیصلہ ہی محفوظ ہے اور تھوڑی عرصہ محفوظ ہی رکھا جائے گا تاکہ فوراں اس کو کہیں چیلنج بھی نہ کیا جا سکے تو یہ وہی پرانی گیم ہے جو مسلسل کھیلی جاری اسلامباد ہائی کوٹ کی جانب سے تو وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ادروائز اگر آپ دیکھیں تو عام طور پر اگر تین سال سے کم سزا سنائی گئی ہو کسی کیس میں تو اس کی معتلی فوری کر دی جاتی ہے عام طور پر اور جو عدالتیں ہیں اس میں جو نظیر ملتی ہے وہ یہی ہے کہ تین سال سے کم سزا ہو تو اپیل میں اس کو معتل کر دیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے جو اس کی اوپر ٹرائل ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے معاملہ لیکن یہاں پر چونکہ آپ کو پتا یہ سپیشل کیسز ہیں اور سپیشل اس کے پیچھے محرکات ہیں تو پھر صورتحال ظاہر ہے کہ مختلف ہوتی ہے اچھا جی دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ عدت میں نکاح کا کیس ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا آپ کو میں یاد دلا دوں کہ قدرت اللہ شہاب صاحب جو ہیں نہیں سوری قدرت اللہ قدرت ہیں سوری اگر میں پھر نام غلط بول رہی ہوں لیکن میں خیال ہے قدرت اللہ ہی کہہ لیتے ہیں جی سیشن جج صاحب انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ کیس میں انہوں نے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق ابتدائی طور پر فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ فیصلہ سنایا جا چکا ہے اور ان کے بھی نزدیک یہ انتہائی اہم نویت کا معاملہ ہے بڑا ہی کوئی ملک و قوم کے اوپر اس کا اثر بڑنے والا ہے تو لہٰذا یہ کیس تو بڑا قابل سماعت ہے تو انہوں نے اس کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے تو یہ ایک اور جس کو کہتے ہیں ایک اور فیصلہ جو عمران خان صاحب کے خلاف آتا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کیس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے تو کوئی عام شہری تھے جنہوں نے درخواست دائر کا رکھی تھی پھر انہوں نے واپس لی درخواست اور اس کے بعد پھر خاور مانکہ صاحب جو بشرا بی بی صاحبہ کے پہلے شوہر ہیں وہ خود مددئی بن گئے انہوں نے خود درخواست جو تھی وہ دائر کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے گواہ بھی پیش کیے تھے جس میں وہ خود بھی گواہ بنے آن چودری صاحب اور ان کے ملازم لطیف ان سب نے بیانات ریکارڈ کروائے اور پھر اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا اور اب اس کیس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے تو اگرچہ اس کیس میں سزا ہونا یا نہ ہونا شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ اس کیس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے اور ان کو انڈر پریشر کیا جائے بلیک میل کیا جائے اور ایک کردار کوشی کی جائے تو یہ والا ایک زیادہ اس کے اوپر ایلیمنٹ ہے ورنہ سزا دینے کیلئے تو اور بہت سارے کیسز موجود ہیں جس میں سزا دی جا سکتی ہے اور اس سے زیادہ ہے شاید سزا دی جا سکتی ہے لیکن بنیادی طور پر ایک لیبل لگانا مقصود ہے عدالت سے ان کے کریکٹر کے حوالے سے تو بہرحال جی یہ کیس بھی قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے انفورچنیٹ ہے یہ کیونکہ اس پر بلکل بہت سارے علماء کرام کی بڑی اوپن قسم کی رائے ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہ اس قسم کے گھٹیا مقدمات کرنے کا جو ٹرینڈ اگر آپ بند نہیں کریں گے یہ چلتا رہے گا سلسلہ تو پھر ایسا لگے گا کہ اب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اگر کل کل آنکھو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی جا کے مریم نواز صاحبہ کے کیس کے نکاح کے اوپر معاملہ کھڑا کر دے شہباز شریف صاحب کے نکاح کے اوپر سوال اٹھا دے یا کسی اور کے کیس کے اوپر سوال اٹھا دے تو گواہ تو پھر کوئی بھی گھر کے بندے دو چار لوگ دو چار دنوں کے لیے اقواہ کر کے بنائے جا سکتے ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو ہے نہیں تو پھر یہ بات کہاں جا کے رکے گی اور یہ گند کہاں جا کے رکے گا اس چیز کو میرا خیال ہے مد نظر رکھے بغیر جو مایوسی میں اور فریسٹریشن میں فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ انتہائی تکلیف دے بھی ہیں اور یہ قوم کے لیے کوئی آپ ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام نہیں کرے بارال اب اگلے کیس کی بات کرتے ہیں جو پشاور ہائی کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ سے کچھ ریلیف ملتا نظر آتا ہے پی ٹی آئی کو اور ان کے اکثر ہی فیصلے وہاں پر جو ہیں ان کے حق میں بھی آ جاتے ہیں ابھی پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے اور اب انہوں نے اس کے اوپر حتمی فیصلہ بھی دینا تھا جو دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن ہوئے اس کے حوالے سے تو پشاور ہائی کورٹ نے یہاں پر ایک دبنگ فیصلہ دیا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو منع کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی فیصلہ کوئی کاروائی پی ٹی آئی کے اس انٹر پارٹی الیکشن کے خلاف الحال نہیں کریں گے اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آپ بالکل الیکشن کا شیڈیول بھی جاری کریں انہیں نشان بھی دیں جو بھی ان کا ایک ڈیو بنتا ہے پروسیس لیکن فیل وقت اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی تو ایک طرح سے سٹے دے دیا ہے اس معاملے کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے کافی بڑی اہم خبر خوش خبری ہے پی ٹی آئی کے لیے گوڈ نیوز ہے اور اس پر بہت سار لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا اگر یہ پہلے ہی پشاور ہائی کورٹ سے روجو کر لیا جاتا تو شاید یہ دوبارہ سے الیکشن کرانے کی بھی نوبت نہ آتی لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ایک رسک لیا جائے اور بعد میں اگر پشاور ہائی کورٹ بھی اس کے اوپر ایسا فیصلہ نہ دے تو پھر کیا کریں گے تو بہتر یہ ہے حفظ مات قدم کے طور پر کہ الیکشن کرا لیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کے ساتھ ساتھ جو کورٹ کے اندر ایک حق ہے وہ بھی استعمال کیا جائے تو بہرحال دونوں طریقوں سے اس کو چلایا گیا الیکشن بھی کرا لیے گئے اور کوٹ سے بھی فیصلہ لے لیا گیا تو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہے یا اس کے اوپر عمل درامت کرتا ہے اس کے اوپر کیا اس کا ریاکشن آتا ہے تو بہرحال بیٹ کا جو نشان ہے وہ فیلحال تک تو اب پی ٹی آئی کے پاس ہی دکھتا نظر آ رہا ہے اور یہ بہت بڑا ایک ریلیف ہوگا اگر یہ پی ٹی آئی کے پاس بیٹ رہتا ہے کیونکہ بیٹ کو پاس رکھنا ہی مقصود تھا جس کے وجہ سے عمران خان صاحب کو بطور چیرمن اگر پیچھے بھی ایک قدم ہٹنا پڑا تو وہ ہٹے تاکہ بیٹ پاس رہے تو this is really important کہ اب اگر الیکشن کمیشن سٹے کے بعد اس کے اوپر فردر کاروائی نہیں کرتا تو that means کہ پھر بیٹ تو پی ٹی آئی کو مل سکتا ہے آگے چناب بڑھتے ہیں اور ایک اور اہم معاملہ خدیجہ شاہ صاحبہ کا خدیجہ شاہ صاحبہ کو مختلف مقدمات میں زمانتیں مل چکی تھیں تو پھر اس کے بعد انہیں جیل میں چکے ابھی اندر رکھنا مقصود تھا تو ان کے لیے ایک نظربندی کا آرڈر جاری کر دیا گیا تھا ایم پیو کے تحت کہ جی نقص امن کا خدشہ ہے تو تیس دن کے لیے انہیں نظربند کیا جارہا اور پھر اس کے بعد اس معاملے کو بھی ظاہر ہے ان کے وقلہ کی طرف سے چیلنج کر دیا گیا تھا آج ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی اور بتایا یہ گیا کہ جی یہ ایم پیو کا جو آرڈر ہے یہ واپس لے لیا گیا ہے اور یہ اس لیے واپس لیا گیا تھا کیونکہ معلوم تھا کہ یہ آرڈر ہائی کورٹ کے اندر نہیں ٹھہر سکے گا اس کو وہ اڑا دے گی ہائی کورٹ تو اس وجہ سے اس کو خود ہی واپس لے لیا گیا لیکن کیا اس کے بعد ان کی زمانت ہو جانی تھی یہ تو ممکن نہیں تھا تو اس کے لیے انتظام پہلے سے کیا گیا تھا اور کوئٹا پولیس یہاں پر پہنچ چکی تھی خدیجہ شاہ صاحبہ کو ایرسٹ کرنے کے لیے اب یہ پتہ نہیں کون سا مقدمہ ان کے اوپر ڈالا ہوا ہے جو کوئٹا پولیس لینے آگئی میرا خیال ہے یہ شاید کوئی سوشل میڈیا کی ٹویٹ کا معاملہ ہو سکتا ادر وائز اگر نو مائی یا کوئی اس طرح کی وائلنس کا معاملہ ہوتا تو کوئٹا میں تو اس وقت وہ موجود تھی نہیں وہ میرا خیال ہے اس وقت کوئی جا کے تجاج کا وہاں پہ حصہ بنی ہے تو یہ کچھ اس ٹائب کا مقدمہ ہوگا کوئی ڈالا ہوگا انہوں نے فریولس تھا کیس اور اس کے اوپر اب انہیں کوئٹا پولیس کے رہداری ریمانڈ پر بھیج بھی دیا گیا ہے اچھا اس پر اب ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ایمپورٹنٹ نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ لہور ہائی کورٹ میں انہیں طلب کر رکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ دھائی بجے تک انہیں یہاں پر پیش کیا جائے کیونکہ ایمپیو کا آرڈر واپس ہوا ہے تو انہیں دھائی بجے تک یہاں پر پروڈیوس کیا جائے تاکہ آگے کے جو معاملات ہیں وہ دیکھے جائیں لیکن سریحن ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو کوئٹا پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا اور رہداری ریمانڈ بھی ان کا ملیا تو اب یہ ایک بڑا انپورٹنٹ معاملہ ہے ہائی کورٹ کے سامنے کہ ان کی اگر حکم الدولی بار بار ہو رہی ہے تو کیا وہ اس کو خاموشی سے برداشت کریں گے یا پھر جو یہ پولیس افسران ہیں ان کو کٹہرے میں بھی لے کر آئیں گے کہ بھئی آپ کس طرح اپنی منمانی کر رہے ہیں کس طرح اپنی منمرضی کر رہے ہیں اور یہ میرا خیال ہے ایک دو دفعہ ہوگا تو پھر ہی کوئی اگزامپل سیٹ ہوگی جیسے بابر ستار صاحب نے کیا اسلامباد ہائی کورٹ میں اسی طرح کا معاملہ تھا نظر بندی کا آرڈر تھا تو انہوں نے ڈی سی وی سی کو حاضر کر دیا کہ آؤ بھائی ذرا بتاؤ تو اسی طرح پشاور ہائی کورٹ نے کیا وہاں پہ بھی جب یہ اجازت نہیں مل رہی تھی کنونشنز کے حوالے سے تو انہوں نے ان کو بھی لائن حاضر کیا تو اس کے بعد کچھ صورتحال میں تھوڑی بہت تبدیلی نظر آئی تو جب ان لوگوں کو خود بیروکریسی کو یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارے اوپر بات آ گئی ہے تو پھر یہ کوئی نہ گنجائش نکالتے ہیں کچھ نہ کچھ پیدا کرنے کی گنجائش کوشش کرتے ہیں اب یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ لینین سے ایک نظر آتی ہے تو اس وجہ سے پھر وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بدماشی کر رہے ہیں اب یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوئی ہے خدیجہ شاہ صاحبہ چھے مہینے سے جیل میں ہیں موجود تھیں وہ اس وقت چونکہ پی ٹی آئی چھوڑ چکی ہیں اور آئی پی پی کا حصہ بن چکی ہیں تو وہ آزاد ہیں جبکہ خدیجہ شاہ صاحبہ جو کہ پی ٹی آئی کا حصہ بھی نہیں ہے وہ بلاوجہ اندر پھنسی مہین ہے جبکہ ان کی زمانت بھی ہو چکی ہے اور جب زمانت ہو چکی ہے تو مقدمہ کوئی بھی ہو پھر ان کا حق ہے کہ انہیں رہا کیا جائے لیکن اس کیس میں ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا تو اگین یہ وہی یہ اب یہ مت سمجھئے کہ یہ یہی تک معاملہ رک گیا ہے جب آپ نے ایک دفعہ خواتین کو پکڑ کر جیلوں میں بند کر لیا انہیں بچوں سے دور کر دیا زمانتیں ہونے کے باوجود بار بار گرفتاریاں کر لیں بار بار ان کو دہشت گرد اور ناجانے کیا کیا ڈیکلیئر کر دیا خواتین کو آپ نے جس طریقے سے گھسیٹا کھینچا جو جو ان کے ساتھ آپ نے بدسلوکی کی وہ سب کر لیا تو یہ سب چیزیں آپ کی ایک اگزامپل سیٹ ہو گئی اب کل کو اگر پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے کسی بھی اور کے ساتھ ہوتا ہے یا عام کوئی پبلک خواتین کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر کوئی کس مو سے آواز اٹھائے گا کیا کہے گا کہ اس کو تو لگے گا کہ یہ تو بھئی ہمارے ملک میں تو یہی جنگل کا قانون ہے ہمارے ملک پہ یہی تماشا جلتا ہے لیکن یہ تماشا ہمارے چیف جسٹس صاحب کو نظر نہیں آتا یہ تماشا ہماری سپریم کورٹ کو نظر نہیں آتا وہ تو باقاعدہ اس بات کے اوپر کہ جناب بار بار گرفتاری نہیں کرنی تو یہ والا آرڈر ہی لفٹ کر دیتے ہیں اٹھا کے سائٹ پہ پھینک دیتے ہیں کہ نہیں بھی کرنی ہے گرفتاری ایسی کی تیسی ہے یہ میں تارک مسود صاحب کے آرڈر کی بات کر رہی ہوں سپریم کورٹ کے جج تو یہ صورتحال ہے جب ہماری عدالتیں اندھی ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو یہ حقوق نظر نہیں آتے کسی کے تو یہ معاملہ جی اب بڑا میرا خیال ہے کہ اس کے پر بھرپور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اب یہ بہت ہو چکا ہے اب یہ لیمٹ سے باہر بات ہے خواتین کی جو نام نہاد علمبردار دنظیمیں تھیں وہ کدھر خاموش بیٹھی ہوئی ہیں وہ شمع کیوں نہیں جلا رہی ہیں وہ کیوں نہیں آ کر یہاں پر آواز اٹھا رہی کیوں نہیں کوئی مارچ ہو رہا اس پر سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کیا یہ خواتین نہیں ہیں جو اس وقت جیلوں میں ناجائز طور پر قید ہے جن کی زمانتیں ہو چکی ہیں لیکن زبردستی انہیں اندر بند رکھا ہوا ہے تو یہ حب سے بے جا ہے یہ اغواہ ہے یہ ریاستی جبر ہے اور اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا ہمیں اس وقت نظر نہیں آتا یہ بہت تکلیف دے صورتحال ہے بالہل جی اب انہیں کوئٹہ بھیج دیا گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں تماشا کہ کون یہاں پر آئے گا اور دیکھے گا اور کوئی آواز حق بلند کرے گا یا کوٹ میں سے کسی کوئی شرم آئے گی یا نہیں آپ کوٹ کا بھی دیکھئے نا جس نے رہداری ریمانڈ دیا اس کا بھی ذرا اندازہ لگائیں تو یہ صورتحال ہے لاشلی جناب جہاں ہم بات کریں کوٹس کی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی محبت کیسے بھول سکتے ہم جو کہ اس وقت ان کو مختلف سیاست کے رہنماؤں سے ہوئی بھی ہے اور وہ چند ایک مخصوص ہی ہیں صرف آپ کو معلوم ہی ہیں تو جناب نواز شریف صاحب کی جو ناہلی ہے تاہیات وہ بڑی کھٹک رہی تھی سب کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب ایک نوٹس لیا ہے کوئی اس کوئی اور چل رہا تھا کسی اور کا کیس چل رہا تھا اس میں ایک معاملہ آیا اور اس کے اوپر انہوں نے نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ فیصلہ موجود ہے جس میں نواز شریف صاحب کو تاہیات نہ اہل قرار دیا گیا یعنی کہ وہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکتے کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے تو دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی تھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے کسی بھی صورت میں جو نہ اہلی کی مدت ہے اس کو پانچ سال مقرر کر دیا ہے اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب چونکہ پانچ سال انواز شریف صاحب کے پورے ہو چکے ہیں سزا کو لہٰذا وہ اب اہل ہیں الیکشن لڑنے کے اگر ان کے اوپر آخری ریفرنس کا فیصلہ بھی موتل یا ختم ہو جاتا ہے اب اس معاملے کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا اور نے کہا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ پانچ سال سے زیادہ بلکہ تاہیات نہ اہلی ہے اور ایک طرف الیکشن ایکٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ صرف پانچ سال کی نائلی ہے تو دونوں میں سے ایک چیز کو ہی برقرار رکھا جا سکتا ہے تو اس سلسلے میں اب انہوں نے معاملہ جو ہے وہ لارجر بینچ کو بھیج دیا ہے ججز کمیٹی کو اور کہا ہے کہ اس کو دیکھیں آپ کہ دونوں میں سے ایک فیصلہ ہی رہ سکتا ہے اب ساتھی انہوں نے اس میں ہدایت یہ کیا کہ کیس کو انتخابات میں تاخیر کے علاقار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اتر منلہ صاحب نے کہ کوئی بھی جو انتخابات میں تاخیر کے حوالے سے بات کر رہا ہے یہ بالکل بات برداشت نہیں ہوگی یہ سپریم کورٹ کی توہین کے متراتف ہے تو ایک طرف تو انہوں نے اس بات کو کلیر کیا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ ویدن ٹائم ہوگا کیونکہ الیکشن نہ ڈیلے ہوں اور دوسرا اس چیز کو انہوں نے بڑا کلیر کہا ہے کیٹیگوریکلی کہا ہے اور جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس وقت سپریم کورٹ کا انہوں نے کہنا ہے کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے اور چونکہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں پانچ سال مدد پوری کر دی ہے تو لہٰذا سپریم کورٹ کے ججز نے جو فیصلہ دیا تھا اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی کیونکہ پارلیمنٹ جو امام کے نمائندوں پر مشتمل ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ زیادہ سپریم ہے تو لہٰذا وہ اس کی مدد جو ہے وہ پانچ سال مقرر کر دیں گے تو یہ جو ناہلی ہے پھر اس میں جانگیر خان ترین صاحب کی ہو یا نواز شریف صاحب کی ناہلی ہو ان ناہلیاں ساری پھر ان کی ختم ہو جاتی ہیں تو اب یہ ایک جو آخری رکاوٹ تھی نواز شریف صاحب کے راستے کی اس کو بھی خود بخود چیف جسٹس صاحب نے سوچا ہے کہ ان کی راہ کے جو کانٹیں ہیں وہ خود ہی وہ چوندیں تو انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا ہے تو یہ ہے جنوری میں اس کی اب سمات ہوگی اور یہ مسئلہ بھی مجھے ظاہر بہت کلیر نظر آ رہا ہے کہ اس کو حل کر دیا جائے گا نواز شریف صاحب کے لئے last but not the least انسار عباسی صاحب کا کولم جس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں انسار عباسی صاحب نے آج کولم لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے ابھی جو اپنا پینترہ پھر سے بھتلا ہے اور پچھلے دو تین جو ان کی بیانات سامنے آئے جس میں وہ پھر سے تساب کی بات کر رہے ہیں تھوڑا سا پنچ کرنا تو اس کے اوپر انسار عباسی صاحب نے ایک کولم لکھا ہے جس میں انہوں نے یاد دلایا کہ بھائی اگر آپ نے یہ لڑائی جھگڑا کیا تو یہ آپ کے لئے کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو سہولتکاری اس وقت ہو رہی ہے جو آپ کو اس وقت سپورٹ مل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے پھر یہ بھی آپ سے واپس لی جا سکتی ہے تو آپ اگر تو اچھے بچے بن کے رہیں گے تو پھر تو آپ کے لئے اسٹیبلشمنٹ معاملات صحیح رکھے گی لیکن اگر آپ نے پھر خود کو وزیراعظم سمجھنا ہے الیکشن کے بعد وزیراعظم بن کے اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے لڑائی ہی کرنی ہے تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پھر ہم عمران خان کو الیکشن لڑنے سے پی ٹی آئی کو اقتدار میں واپس آنے سے کیوں روک رہے ہیں تو بیسیکلی انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی بیسیکلی پی ٹی آئی کو روکنے یا عمران خان کو روکنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر وہ وزیراعظم بن کے دوبارہ آتے ہیں اقتدار میں تو ان کی فوج کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو جائے گی فوج کے ساتھ ان کا ایک دوبارہ سے کھینچہ تانی والا محول شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا ترقی نہیں ہو سکے گی معیشت رک جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایک ادم استحقام رہے گا تو اسی وجہ سے عمران خان کو آنے سے روکا جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو لائے جا رہا ہے کہ جو پرابلمیٹک بچہ ہے اس کو ذرا سائٹ پہ کر دو اور اچھے بچوں کو ذرا آگے کر دو تاکہ یہ ملک کو آگے چلائے جا سکے لیکن یہ ساری بات انہوں نے کالن میں لکھیا اب اس کے اوپر جو میرا تجزیہ ہے وہ میں صرف دو تین منٹ میں آپ کو بتا دوں پہلی چیز تو یہ کہ اس میں انہوں نے اس بات کا برملہ اعتراف کر لیا کہ ان کی سہولتکاری ہو رہی ہے اور سپورٹ مل رہی ہے پی ایم ایل این کو تو اگر کوئی بھی آ کے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں جی ان کے ساتھ کوئی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی تو یہ تو انہوں نے انسار عباسی صاحب نے خود ہی اس کو بالکل کل کر دیا انسار عباسی صاحب آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی صحافی ہیں تو ان کی بات کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ادھر سے ہی پریس ریلیز آئی ہوئی ہے دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ نواز شریف اس سے دو باتیں پتا چل رہی ہیں یا تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف دوبارہ کوئی بڑے انقلابی ہونا جا رہے ہیں اور یا پھر واقع ہی اگر نواز شریف صاحب آپ اپنے اوپر سے کوئی لادلہ کا ٹیگ ہٹانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو انہیں ایک طرح سے ایک یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ بھائی ذرا انسان کے بچے بنے آپ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک چیز اور اسٹیبلش کر دی کہ پی ٹی آئی کو جان بوجھ کر اقتدار سے دور اکھا جا رہا ہے عمران خان کو اور اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ خود ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان اقتدار میں آئے تو کافی حد تک انہوں نے کلیریٹی سے وہ تمام باتیں جو ہیں اوپن کر دی ہیں جو پتہ سب کو ہی ہے لیکن اب باقاعدہ آپ سمجھ لیں کہ ہورسز ماؤت وہ بات سامنے آ چکی ہے اب اس کا جو ایک سیمپل سی بات ہے افسوس بھی ہوتا ہے دیکھ کے کہ بھائی آپ اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ کو نواز شریف بھی برا لگتا ہے کہ وہ کیوں بول رہا ہے یا کیوں آپ وزیر اعظم سمجھتا ہے خود کو عمران خان بھی برا لگتا ہے آپ کو بیچ میں اگر کسی اور کی تیسری حکومت آئی زرداری صاحب کی نواز شریف کی بے نظیر کی جس بھی وزیر اعظم کی آئی آپ کو سارے ہی وہ برا لگتے ہیں کیونکہ الٹی میٹلی وہ خود کو وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ہی یہ سمجھ لیجئے کہ بھائی آپ ہی اپنے آئینی کردار تک محدود ہو جائیں آپ کو صرف شہباز شریف ٹائپ ہی وزیر اعظم چاہیے اصل مسئلہ یہ ہے اور اسی وجہ سے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے جیسے آپ نے سنا بلاول بٹو صاحب کی بھی گفتگو کہ ہم کہاں سے دلوائیں آپ کو تو گراؤن پر چونکہ صورتحال بہت پتلی ہے نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل این کی بہت مشکل ہے ان کا کہ وہ اپنی سیٹیں بھی بچائیں تو ایسی صورت میں ان کو اقتدار بڑے ہی بڑے پیمانے پر دھانگلی کر کے دلوانا پڑے گا اور اس کی نتیجے میں بھی پھر سٹیبلیٹی تو نہیں آئے گی تو اگر آپ صرف عمران خان کو اس لیے دور رکھ رہے ہیں کہ جی سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو پھر سٹیبلیٹی تو اس طرح بھی نہیں آئے گی کہ اگر آپ اتنے بڑے دھانگلے کر کے اور نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں تو یہ اب ایک بڑا اوپن سا سیکرٹ ہے جو کہ اب سب کو پتا ہے اور اس میں اب نظر یہ آ رہا ہے کہ فیلحال ساروں پہ ہی کروس لگا ہوا ہے یا ساروں سے ہی ایک خوف ہے کہ یہ جی آ کے کسی بھی طرح آ کے پرابلم ہی کریٹ کریں گے لیکن خود کوئی ٹھیک ہونے کے لیے تیار نظر نہیں آتا اس پہ فردر بھی بات کریں گے اگلے بھی لوگ میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ